بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شعب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام سپریم کوٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے اس فیصلے کے آفٹر شاکس آنا بھی اس وقت جاری و ساری ہیں نون لیگ کی خوشیاں جو کہ دس پانچ کا فیصلہ سن کر نون لیگ آسمان پر تھی اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مٹھائیاں کھائیں لڑیاں ڈالیں کیا کچھ کریں لیکن جب آٹھ ساتھ کا فیصلہ آیا تیسرا پیراغراف پڑا تو پیروں کے نیچے سے زمین کھس گئے لیکن اس سب کے اندر ایک جانب تو نواز شریف کی واپسی کی اب کوئی تک نہیں بنتی اور نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے اسے بریک لگنے کے امکانات جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ روشن ہو چکے ہیں لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں چند سیکنڈز کی ایک ویڈیو ہے جس نے اصل کہانی سنا دی ہے اور ایک اس طرح کی ویڈیو ہے جس سے یہ چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہوا میں اڑایا جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود کس طرح سے نواز شریف کی واپسی اور پورے کا پورا نظام جو ہے پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ اس وقت کس کوشش میں لگا ہوا ہے یہ ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے چند سیکنڈز کی ویڈیو ہے اور ساری کہانی بتا رہی ہے اور اس سے زیادہ کچھ میں سمائیتا ہوں کہ سیلف ایویڈنٹ ہے اور اس سے زیادہ کلارٹی ہو ہی نہیں سکتی جب یہ کلپ آپ دیکھیں گے آپ کو چیزوں کی سمجھا جائیں گے اور اس وقت ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ حالات کس طرح کی ہو چکی ہیں کہ پاکستان کی سب سے بہترین یونیورسٹی جی سی یو اس نے ایک لیکچر کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ کو انویٹیشن دی ہے اور انویٹیشن مریم نواز کو خصوصی طور پر دی گئی ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آئیں اور یہاں پر کیا کریں انسپائر دا نیکس جنریشن پاکستان کی اگلی نسل کو انسپائر کریں اور اس سب کی اندر انہوں نے کہا ہے کہ اقبال کے فلسفہ خودی پر مریم نواز شریف لیکچر دیں مریم نواز شریف صاحبہ کتنی پڑی لکھی ہیں ان کا ویژن کتنا ہے اس کے لیے ایک امار مسود کے ساتھ ان کا ایک انٹیو ہے جس میں وہ بتا رہی ہے کہ انہیں ہسٹری میں فکشن پسند ہے اور انہیں کس طرح کی کتابیں پسند ہیں اور کتابوں کے نام بھی وہ ایک منٹ کے کلپ کے اندر جس میں وہ پڑا لکھا ساؤنڈ کرنا چاہ رہی تھی جس میں وہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ وہ بہت پڑی لکھی خاتون ہیں اس سب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ ایک منٹ کے کلپ میں دس کٹ لگے اب انہوں نے لکھا انویٹیشن کے اندر انہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وی آنسو کانٹینیو تو دراؤ انسپریشن فرم آر گریٹس ایلومنس اقبال اور فوکس آر انٹینشنز اور امبیشنز آنڈا ایمپاورمنٹ آر یوٹھ خودی کو خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر تو اس سب کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ دیں گی لیکچر اور جو ایگزیکٹ لفظ لکھے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک اگزیمپلری رول موڈل ہیں ہمارے سٹورنٹس کے لیے اور سولہ اکتوبر دو ہزار تئیس دن گیارہ بجے بخاری آڈیٹوریم گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ انویٹیشن دی گئی ہے یہاں سے آپ سمجھیں کہ برینڈنگ کی جاری ہے مریم نواز کی اب مریم نواز کا اقبال کے فلسفہ خودی سے کیا لینا دینا یوت کو انسپائر کرنے سے کیا لینا دینا مطلب حقیقت پہ آئے نا لیکن چلے ایسے ہے تو ایسے ہی چلتا ہے اب پاکستان طریقہ انصاف میں مریم نواز کو جی سی او لاہور میں خطاب کے لیے مدعو کرنے پر اپنا رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عدالتوں سے سزا یافتہ خاتون کیسے طلبہ سے خطاب کر سکتی ہے جی سی یونیورسٹی کی جانب سے ان کو دعوت نامہ افسوسناک ہے ترجمہ نے کہا کہ کیلیبری کوین کی وائد مہارت صرف جھوٹ ہے لنڈن تو کیا پاکستان میں جائداد نہیں سے لے کر جھوٹے قطری خط تک کا سفر قوم مریم نواز کے ہر جھوٹ سے بخوبی اچھے طریقے سے واقف ہے پی ٹی آئی نے کہا کہ مریم نواز کا تعلیمی سفر سفارش کے ذریعے جالی ڈگریوں کے حصول پر مشتمل ہے قوم کے نوجوان مریم نواز سے زیادہ باشعور اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں ترجمہ نے کہا کہ مریم نواز کو خود جی سی یو میں میرٹ پر داخلہ نہیں مل سکا وہ لیکچر کیسے دیں گی تاریخی تعلیمی دارے کو مریم نواز کو طلبہ سے خطاب کے لیے مدعو کرنا زیب نہیں دیتا اب یہ جو چیز ہے ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا حساب چل رہا ہے وہیں دوسری جانب سابق وزیر آزم اور مسلم لیگ نون کے قائل نواز شریف کی وطن واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے نواز شریف سعودی عرب روانگی کے لیے لنڈن کی ایون فیلڈ رہائشگاہ سے ہیتھرو ائرپورٹ پہنچے ائرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمیشنر محمد فیصل نے نواز شریف کا استقبال کیا کس کپیسٹی میں پاکستان کا ہائی کمیشنر جو ہے وہ نواز شریف کا استقبال کر رہا ہے ایک سزا یافتہ مجرب جو کہ عدالتوں سے مفرور ہے اشتہاری ہے بھگوڑا ہے اور یہ ٹرمز میں میں نہیں دے رہا ہی عدالتوں نے دی ہوں یہ نواز شریف صاحب کو نہ تو ان کے بھائی کی ابھی حکومت ہے نگران حکومت ہے نگران حکومت کے اندر آتی ہیں ساری امبیسیز نگران وزیر خارجہ کو ریپورٹ کرتے ہیں سارے کے سارے ہائی کمیشنرز اور امبیسیڈرز لیکن پروٹوکل اور یہی ویڈیو بڑی عام ہے کیونکہ ناظرین نے کہا میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ نواز شریف کو الویدہ کہنے کے لیے نون لیگ کے کارکنوں کو بھی وہاں پہ کچھ جو نام نیاد کچھ بچارے ہیں عجیب و غریب سے انہیں جمع کیا گیا اور اس سب کے اندر لنڈن سے انہوں نے سعودی عرب جانا ہے سعودی عرب میں پانچ دن قیام کے بعد دبائی پہنچنا ہے اور 21 اکتوبر کو دبائی سے خصوصی تیارے میں نواز شریف صاحب کا پاکستان کا منصوبہ ہے اب ایک جانب تو نواز شریف صاحب کا پاکستان کا منصوبہ جو ہے اس پر بہت سے سوالیاں نشان ہیں نواز شریف کا پاکستان کا منصوبہ کتنا اس پر عمل ہوتا ہے اور اب پھر سے چھوٹے بھائی کے اوپر شک جو ہے اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے نون لیگ کا رونا پیٹنا جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے اور قاضی صاحب نے تو آج نواز شریف صاحب کے جو کیس جس میں انہیں مدد ملنی تھی کہ جی اس فیصلے کا اطلاع پچھلے ماضی کے کیسز پر بھی ہو قاضی صاحب نے تو اسی کے لیے بوٹ دیا لیکن اس سب کے اندر قاضی صاحب کی مجورٹی جو ہے وہ دس پانچ ہوئی پھر اگلے میں نو چھے ہوئی اور انڈ پہ آٹھ ساتھ کے ساتھ وہ مجورٹی مائنورٹی میں بدل گئی اور اس سب کے اندر ہی آج جج صاحبان نے قاضی صاحب کے ساتھ اتفاق کیا کہ جہاں پہ قاضی صاحب کے اختیارات لیمٹ ہو رہے تھے مطلب ایک اس چیز کے اوپر دس پانچ کا اس چیز کے اوپر فیصلہ آیا کہ اب قاضی صاحب کوئی بینچ نہیں بنا سکیں گے بلکہ بینچ بنانے کا اختیار تین ججوں کی کمیٹی کے پاس ہوگا نو چھے کے اوپر یہ ہوا کہ ایک سو چوراسی تین جو آز خود نوٹس ہے اس کے تحت اس کے اوپر اپیل ہو سکے گی اچھی چیز ہے تیسرا آٹھ ساتھ جس میں قاضی صاحب اچانک مجورٹی سے مائنورٹی میں چلے گئے اور قاضی صاحب کے ہم خیال جھجز بھی وہ تھا کہ جی پرانے کیسز پر بھی اس کا اطلاق ہوگا یعنی نواز شریف تباہ دے نون لیگ تباہ دے اور ان کے بازابتہ طور پر ان کے باپسی کے پلانز جو ہے انہیں ایک بہت بڑا دھچکہ ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں آپ اس سے بڑا دھچکہ ہو نہیں سکتا تھا ان کے لیے جو اس وقت انہیں دھچکہ لگا ہے اب ناظرین اکرام ایک جانب تو میں نے کچھ کلپس رکھنے اور کس طرح سے پورا سسٹم ابھی بھی نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے نواز شریف صاحب کی سہولتکاری ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانا ہے پروٹوکول دینا ہے جلسہ کرانا ہے نواز شریف کی نائلی ختم کرانی ہے اب اس کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی نائلی تو ختم ہو جائے گی کیونکہ الیکشن ایکٹ کے تحجین انہوں نے پانچ سال کا کر دی ہوئی ہے نائلی لیکن اب بات یہ ہے کہ اس کا اطلاع بھی پرانے فیصلوں پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور یہ سوال جو ہے یہ ہمیشہ جواب طلب تھا اور جواب طلب رہے گا اب آپ ذرا کلپ دیکھیں کہ کس طرح سے پاکستان کا جو ہائی کمیشنر ہے جو کہ پاکستان کے سٹیٹ کا نمائندہ ہے کبھی بھی یہ حکومت کا نمائندہ نہیں ہوتا وہ ایک سزای آفتہ مفرور اشتہاری شخص جو ہے اس کا وہاں پہ اسے سی آف کرنے گیا ہوئے اور بیٹھ کے ہیترو ائرپورٹ کے اندر گپے لگائی جا رہی ہیں یہ کلپ پورے کا پورا نظام جو ہے اسے ایکسپوز کرنے کے لیے کافی ہے یہ ایک کلپ سپریم کورٹ کی اس فیصلے کے سامنے بھی ایک بڑا کلیر میسج ہے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کی وقت کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کتنے اہمیت کے حامل ہیں اور آپ اس سے بھی چیزوں کو سمجھ جائیں ذرا آپ یہ دیکھیں جی ناظرین اکرام آپ یہ دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں ہائی کمیشنر صاحب جو ہے وہ اپنی کپیسٹی میں تو نہیں اب اپنے تائیں تو نہیں جا سکتے ایک پورا نظام ہے ہائی کمیشنر صاحب جو ہے اب ظاہری بات ہے انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو ایک ڈائریکشنز ہیں تو اس سب کے اندر ایک چیز بڑی عام ہے اسے ایک تو نگران حکومت اس پر سوال کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا وہ باتیں بھی یہی ہو رہی ہیں کہ جی ایکانومی اور اچھے ہمسائیوں کی اوپر فوکس رکھنا ہے نیوز چینلز کے اندر کیا یہ بیانیاں بنتے ہیں یعنی یہ کیا بیانیاں بن رہا ہے آپ نے ان چیزوں کی اوپر فوکس رکھنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے بڑے مفید مشورے جو ہیں وہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو دیے جا رہے ہیں پاکستان کی یادرہ سے پہلے اور یہ کلپس کہاں سے آئے ہیں ان کے اپنے قریبی چار پانچ لوگ ہیں انہوں نے خود یہ کلپس جو ہیں پبلک کر کے ایک میسج دیا ہے ریاست کے باسیوں کو کہ اس وقت نظام جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کیا نہیں یہ وہ ادھر ادھر آپ سے ایک اور کلپ دیکھیں ہائی کمیشنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کوئی سرگ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا سر جی کوئی چھونگا جیا نیرٹیف دے ہوں گے اور وہی ڈیولپمنٹ کا نیرٹیف آپ ذرا سمجھیں کہ مشورے دیا جا رہے ہیں میاں صاحب کو واپسی سے پہلے بہترین انداز میں اور یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہے اس سے بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو قانون اور آئین جو ہے وہ کام پر کھڑا ہوگا اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو نگران حکومت کا کیا کردار ہوگا سسٹم کا کیا کردار ہوگا سٹیٹ مشینری کا کیا کردار ہوگا جو کہ مریم نواز کے شادرہ اور ٹھوکر والے جلسے جو بھی ہے جلسے جلسی ورکر کنونشن جو بھی نام دے لیں اس میں لاہور ویس مالیونٹ کمپنی اور پی ایچ اے کے ٹرک اور ٹریکٹر تو آئے ہوئے تھے صفائیوں کے لیے چونہ بھی لگایا جا رہا تھا انہوں نے عوام کو چونہ لگایا ان کے راستوں کے اندر صفائی کر کے چونہ بچھایا جا رہا ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد بھی مریم نواز کو وہ سب کینسل کرنا پڑ گیا مطلب اتنی سہولتکاری کے باوجود بھی ان کے ساتھ یہ ہشر نشر ہو رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن دیکھیں یہی سچ ہے یہی حقیقت ہے یہی اس وقت نظام چل رہا ہے اور اس نے سب کچھ کلئر کر دیا اور آپ سمجھیں اس میں نشانیاں ہیں یہ آپ کے ملک کا نظام ہے یہ آپ کے ملک کے اندر آئین اور قانون کی یہ ایک بڑی واضح اس پہ تھیسز پورا لکھا جا سکتا ہے اس میں باڈی لینگوئیس سے لے کے ہائی کمیشنر صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور یہ کلپس خود دیئے گئے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ کتنی اہمیت ہے میاں محمد عوام شریف صاحب کی کومنٹ سیکشن میں رائے کا ایزار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان